بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میں بہاری سٹف پوٹیٹو کٹلس بنا رہی ہوں اس کے لئے امیجن چیزوں کی ضرورت ہے اس کے لئے یہ ایک پاو آلو میں نے لیا ہے اس کو میں نے اوبال لیا ہے کچھ بھی نہیں کیا ایک پاو آلو ہے اس کو میں نے اوبال کے کچھو کش کر لیا ہے اس میں یہ چار ٹیبل سپرون بریٹ کرمز ڈالیں گی یہ چار ٹیبل سپون ہیں یہ سپون جو ہے نا ٹیبل سپون جو نا بڑے چھوٹے بھی ہوتے ہیں یہ چار ٹیبل سپون بریٹ کرمز میں نے ڈالے ہیں وہ میں نے اس لئے ڈالے ہیں کہ اگر کوئی چیز فریز ہوتی ہے تو پھر وہ جب آپ نکالتے ہیں فریزر سے پکانے کے لئے تو وہ پانی چھوڑتی ہے تو اس لئے یہ خاص کر پوٹیٹو کٹلس میں ضرور بریٹ کرمز ڈالا کریں یا ڈبل روٹی کو اس وقت تازی پیچھ کے ڈالیں یا آپ کے پاس پڑے ہوئے ہیں جو بھی ہیں وہ ڈالا کریں تاکہ آپ جب آپ اس کو فرائی کریں گے تو پھر یہ پانی نہیں چھوڑے گا اور جب فرائی کریں تو فریزر سے نکال کے میڈیم فرائی پین میں تھوڑا سا تیل ڈال کے میڈیم آنچ پہ رکھیں ڈیفروسٹ کر کے نہیں کریں اگر بہت جلدی نہیں ہے تو اس لئے کہ وہ پھر جب نا ڈیفروسٹ ہو جاتے ہیں پھر اس کو ہینڈل کرنا مشکل ہو جاتا ہے اس لئے مجھے یہ یہ چکن بیہاری ہے یہ میں میں نے بنایا تھا ایک دن پہلے میں نے بنایا تھا اس سے بچ کیا ہے تو میں اس کی سٹفنگ کروں بیہاری کباب ہیں یہ چکن بیہاری کباب ہیں یہ ایک تی سپون کٹا وزیرہ ہے ہری مرچیں ہیں لال مرچ کٹیوی ہے پودینہ ہے اور یہ تھوڑا سا میں نے نمک ڈالا ہے نمک اس لئے تھوڑا ڈالا ہے بیہاری کباب میں بھی نمک ہے اور یہ پیاز ہیں بلکل باریک کرتے ہوئے ہیں اور یہ سارے مسالے میں ڈال کے اس کو مکس کر دیں اب اس کو میں نے مکس کر لیا ہے اس میں میں ایک انڈے کی سفیدی بھی ڈال رہیوں سفیدی بھی اس کو میں نے اچھی طرح مکس کر لیا ہے اس میں نمک پورا ہے نمک بلکل بلکل خلقہ ڈالیں بعد میں چکھ لیں اس لئے کہ بیہاری کباب میں بھی نمک ہے اب اس کو آپ چاہیں تو فریز بھی کر سکتی ہیں پہلے میں نے فریز کرنا بتایا تھا میرے چینل کے ہے ہاوکی فریز پوٹیٹو کٹلس اب اس کو اس کے ابھی کباب بنائیں گے ایسے اسے میں نے یہ رکھ لیا ہے اس کو میں نے پھیلا لیا ایسے اب اس کے اندر میں یہ بیہاری کباب ڈالوں گی تھوڑے سے ڈالے زیادہ نہیں ڈالیں میں نے گول کر لیا ہے اب اس طرح سے میں سارے آلو کو ہچیری پہ پھیلا کے اور اس میں میں سٹفنگ کر کے اور پھر اس کو گول کر کے کوفتے کی طرف اس کو میں چپٹا کر دوں اس طرح سے سارے کباب میں بنا رہی ہیں یہ کٹلس سارے ایسے تیار ہو گئے ہیں ابھی اس کو فریز میں رکھ لیں ڈبے میں اگر ایک دو دن تک اگر استعمال کرنا چاہتے ہیں تو دو دن تک فریز میں اس کو کسی کنٹینر میں رکھ دیں یا اس کو ڈالیک فریز بھی کر سکتے ہیں میں ابھی فرائی نہیں کر رہی ہوں اس کو جتنا جس کو ضرورت ہوگی اتنے میں فرائی کریں اس کو بہت تھوڑے سے تیل میں فرائی کریں گے کیونکہ یہ پکیوی چیزوں کو جیسے شامی کباب ہوگے یہ کٹلس وغیرہ ہوگے تو یہ سارے پکے ہوئے ہوتے ہیں ان کو خالی بس اوپر سے تھوڑا سا کرش کرنا ہوتا ہے اگر آپ کو یہ ضرور ٹرائے کریں یہ کیمہ بچ جائے اگر سادھا چکن بچ جائے اس میں تھوڑا سا مسالہ ڈال کے ملپ کس طریقے سے بھی آپ جو ہے نا اس طریقے سے اچھا لگتا ہے یہ تھوڑ چھوڑ چیزیں ہیں چیزوں کی بچت بھی ہو جاتی ہے جیسے میں نے بہاری کباب بنائے تھے تو اس کیلئے اس کو میں نے استعمال کیا ٹھیک ہے اگر آپ کو اچھی لگے تو ضرور ہمیں بتائیے گا اور میرے ذائقہ کے پی کے چینل کو یوٹیوب پہ سبسکرائب کریں اور فیس بک پہ میرے پیچ کو لائک کریں بہت بہت شکریہ اللہ حافظ اللہ حافظ